جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نانا ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو مضبوط اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں بلکہ یہ دونوں جو پرائیم منسٹر ایکس پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ زرداری اور نواز شریف ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کیے یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیکس کیا تھی ڈان لیکس وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا وہ مہتنیوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین اکانی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائیں یہ وہ لوگ ہیں اور یہ بھاہت جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا دیکھیں ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک تین ٹکڑے ہوئے ہوتے ہیں